میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد بعد فاعوغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیہ السلام علیہ السلام والسلام علیہ السلام 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 شنر کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو میرا امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک برتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اس کے دس گناہ مٹا دے گا ایک درود اتنی ساری برکتیں یقینا ہمارے شب و روز کتابوں کے ساتھ درس و تدریس کے ساتھ گزرتے ہیں مگر کیا ہی اچھا ہو کہ زبان ذکر و درود سے بھی تر رہے ہم میں سے کئی اسلامی بائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیان اچھا ہو جائے میری بات اچھی ہو جائے میری گفتگو لوگوں کو سمجھ آنے لگے میری بات پر لوگ عمل کرنے لگیں ہمیں استاد ہوں تو میرا سمجھانا میرے طلبہ کو بھی سمجھ آئے یہ ہماری ایک تمنا ہوتی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے اس کی باتیں میٹھی ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے آپ اپنی زبان ذکر و درود سے تر کرنا شروع کر دیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں پھر دیکھیں کہ زبان میں کیسی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے یہی زبان اگر بری باتیں کرے گی تو پھر تاثیر نہیں رہے گی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کسرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے بیان کا جو موضوع ہے کہ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی ارلی ڈیز آف اسلام اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے وہ اسلام جو مکہ پاک سے پھیلنا شروع ہوا یہ اقوام عالم میں سارے جہان میں دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی تو افراد تھے سرور کائنات علیہ السلام نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً دو سو کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں دو عرب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مکہ پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کا کون سا کونہ ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا تو آئیے کہ ذرا تھوڑا سا اسلام کیسے دنیا میں پھیلا اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے یہ اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہنتیں اور کاوشیں اور آپ کی مقدس تک و دود کسی سے چھپی نہیں ہے ڈھکی نہیں ہے رمضان کے وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روپرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچایا پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مددسر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے چادر اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناو اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور پوری دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی ان لوگوں کو جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے یہ وہ دور ہے جس میں حضرت خدیجہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی بن ابی طالب حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ملال نے ایمان قبول کیا یہ چھپ چھپ کر خفیہ تبلیغ جاری تھی جس طرح پیاسہ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانا وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لئے لپکتی لیکن تین سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تین سال کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِرَوْتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تین سال تک تو چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا سلسلہ رہا نا اچھا یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لائیا آپ کو بالوم ہے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں نوجوانوں میں مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم یہ تینوں کون تھے the most closest سب سے زیادہ جو نزدیک لوگ تھے نا بہترین دوست قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق زوجہ موطرمہ پی بی خدیجہ تلکبرہ وہ بچہ جو بچمن سے ہی آگوش میں ہے مولا علی یہ تینوں ایمان لے آئے right away فوراں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں یہاں میرے اور آپ کے لئے ایک درس ہے ہم سے normally جو لوگ دور ہوتے نا وہ بڑی محبت کرتے ہیں یار ما شاء اللہ کیا بیان کرتے ہیں کیا شخصیت ہے کیا جناب ان کا انداز ہے کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم جیسے لوگوں کے کوئی کتنا قریب آتا جاتا ہے اس کو ہمارے problems ہمارے عیب نظر آتے ہیں کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حضرت کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا باطن ہو اب دیکھیں نا بہار کے لوگ normally جب اب مزار میں جاتے ہیں market میں جاتے ہیں چہرے پہ چھوکے داڑی ہے کئیوں کے سر پہ امامہ ہے کوئی مسجد کے امام بھی ہوں گے امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا ذرا بچے کو دم کر دیجئے بہار کے لوگ دعا کرواتے ہیں دم کرواتے ہیں کبھی گھر والوں نے دعا کروائی کبھی گھر والوں میں سے کسی نے دم کروایا چھوٹی بہن کہے کہ بھائی جان ذرا دم کر دیں بھائی کہے بھائی جان ذرا سر میں دردیں دم کر دیں کہ بعض اوقات گھر والوں کو پتا ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ گھر میں حالات ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلوتوں میں نماز عبادت ریاضت کتنی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ ایمان لائے جو آپ کے گھر میں موجود تھے جو بہت قریب کے ساتھ ہی تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے عیب تو دور کی بات کوئی گمان عیب بھی نہیں ہے بریلی کے تعددار لکھتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں تو بہرحال یہ مدری پھول تھا کہ ہمیں اپنی خلوتیں بھی صاف پاکیزہ رکھنی ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جب جائیں تو نیک پارسہ اور باعدب نظر آئیں مگر تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہو نبی پاک کے ان تنہائیوں ان ریاضتوں ان پاکیزگیوں کا رب کریم ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے اب قرآن کہتا ہے تین سال ہو گئے ہیں چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیا جائے اب نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اللہ اکبر یہ وہی اجتماع تھا جس میں ابو لہب نے بدبختی کی انتہا کی دل آزار جملے بکے وہ آپ کی شان میں بدزبانی کرنے لگا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بدزبانی کا کوئی جواب نہ دیا مگر شان دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو لہب کے جواب میں قرآن کریم میں اس کی مذہبت میں پوری سورہ لہب نازل ہوتی ہے رب جواب دے رہا ہے جو محبوب کی گستاخی کی گئی اللہ اکبر مگر قلب مصطفیٰ کا صبر دیکھو گالیاں ہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے مگر اللہ کے نبی ڈٹے رہے اپنا کام کرتے رہے اعلان نبوت کا اب چوتھا سال آ گیا یہ آیت نازل ہوئی فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے مو پھیر لو اب اللہ کریم نے کھلن کھلا تبلیغ کا آپ کو گویا حکم ارشاد فرما دیا اذن دے دیا گیا اب نبی پاک اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے شرک اور بت پرستی کے خلاف علل اعلان نبی پاک گفتگو فرماتے اب تو گویا ظلم کی آندھیاں بڑھ گئیں اب اپنے پرائے ہو گئے گویا سارا قبیلہ اور مکہ پاک کے رہنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف تھے اب آپ کے بارے میں آپ کو شہید تو نہ کر سکتے لیکن کیا کیا کہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کوئی کاہن کہتا کوئی جادوگر کہتا ماذا اللہ پاگلپن کی تحمت لگائی دیوانہ کہ کر آپ کے مقدس کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کی گستاخانہ جملے بھی بکے کورے کڑکڑ بھی اچھالے آپ کے دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون بھی ڈالا راستوں میں کانٹے بچھائے اور بدن انور کو بھی نشانہ بنایا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو اتنا مارا گیا کہ وہ سمجھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں لہو لہان کر کے انہوں نے چھوڑ دیا حضرت خباب وہ عظیم شخصیت جو جلدی اسلام لانے والوں میں سے تھے مگر آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جلدے کوئلوں پر آپ کو لٹا دیتے اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے اور جب آپ کی کمر سے چربی پگلتی تھی اسی پگلیوی چربی سے وہ کوئلیں بجھ جایا کرتے سیدن عمر فاروق نے بعد میں جب وہ پیٹ مبارک دیکھی تھی تو آپ اشکبار ہو گئے کہ اے خباب تمہاری پیٹ پر یہ داکھ کیسے ہیں تو انہیں بتایا تھا کہ حضور اس وقت تو آپ ایمان نہیں لائے تھے جب ہمیں کوئلے اوپر تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ہماری کمر سے پگلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے حضرت بلال پر کیسی کیسی آزبائشیں آئیں کوئی مکہ پاک آپ میں سے گیا ہو اور وہاں کی گرمی دیکھی ہو اس سے پوچھو ایک منٹ مکہ پاک کی آج کی گرمی میں بھی کوئی ننگے پیر زمین پر نہیں رہ سکتا مگر تپتے سہرہ میں حضرت بلال کو لٹایا جاتا سینے پر وزن رکھ دیا جاتا اور چھاتی پر اس وزن کی وجہ سے آپ کی زبان باہر آ جاتی تھی مگر اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی کا کیا آپ کا عظم تھا کہ زبان سے احد احد جاری ہوتا تھا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ آپ کی زبان سے ہوتا اللہ اکبر صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا خواتین ہماری صحبیات پر بھی بڑے ظلم و ستم توڑے گئے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشبخ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا یہ بوڑی تھی ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون اعزاز آپ کو حاصل ہوا اس قدر تنگ ہو گئے کہ اپنا شہر اپنا وطن جدر کاروبار جدر خاندان یہ چھوڑ کر چند مسلمانوں کو جناب حبشہ جانا پڑا کہ کم از کم وہاں جا کے سکون کی زندگی گزاریں مگر وہ حبشہ بھی پہنچے جو حوالی حبشہ تھا دجاشی کو کسی طرح ڈی ٹریکٹ کر دیں مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے مگر ادھر بھی جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ان کو واپس لایا جائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ شاب ابی طالب کو کون بھول سکتا ہے کہ جب سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا کہ ان کو ایک وادی میں قید کر دو کوئی گلہ نہیں بیچے گا کوئی کاروبار نہیں کرے گا کوئی گفتگو نہیں کرے گا یہ بھوکے پیاسے تنگ ہو کر واپس آئیں گے اور اپنے ایمان سے پھر جائیں گے اس زمانے کا وہ سوشل بائیکارٹ کتنا خطرناک بائیکارٹ تھا اس بائیکارٹ کو اس انداز کو ایک شاعر نے اپنے جملوں میں کس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں نقل کیا ہے کہ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بولہب کم بخت بہکا تھا پہاڑوں کا درہ اک کلعے محصور تھا گویا خدا والوں کو فاکو مارنا منظور تھا گویا رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور سابر تھے خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فل فور من جانا خدا کا نام سن کر سبر کی تصویر بن جانا تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا رضا و سبر سے دن کٹ گئے اُن نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے گزارے تین سال اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے میرے پیارے اسلامی بھائیو وہ تین سال کٹے وہ طویل واقعہ ہے کہ کیسے دیمک نے اس مائدے کو خوایا اور کیسے مسلمانوں کو اس محاصرے سے جو ہے اُن کی جان چھوٹی الغرز سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اعلان نبوت کا اب گیارہ سال ہو گئے گیارہ سال ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد اب بھی مٹھی بھر ہے کوئی سینکھڑوں میں مسلمان نہیں ہو گئے اب نبی پاک علیہ السلام حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لئے منا تشریف لے گئے کیونکہ حج کے لئے لوگ آتے تھے قصد اقبہ وہاں آج بھی موجود ہے وہاں نبی پاک تشریف فرما تھے چھے آدمی آپ کے پاس آئے اور نبی پاک نے نام و نصب پوچھا قرآن کی چند آیتیں سنائیں ان کو اسلام کی دعوت دی جس سے یہ لوگ بہت متاثر ہوئے واپسی میں آپس میں کہنے لگے یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کے بارے میں بتاتے تھے یہ وہی نبی ہیں لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئیں یہ کہہ کر سب مسلمان ہوئے اور پھر مدینے جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی صرف چھے لوگ اسلام لاتے ہیں گیارویں سال اعلان نبوت کے حج کے موقع پر اگلے برس اعلان نبوت کے بارویں سال یہ بارہ افراد آتے ہیں اور یہاں ایمان قبول کرتے ہیں اور میرے اسلامی بھائیوں اس کو بیعتِ اقبعِ اولہ گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان گیارہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک مبلک کو بھیج دیں ایک صحابی کو بھیج دیں جو ہمارے ساتھ مدینے آئیں ہمیں اسلام کی ابتدائی باتیں بتائیں اللہ اکبر اب یہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہوتا ہے ایک تھوڑا سا ماحول بتانا تھا کہ یہ اسلام کتنی تکلیفوں کے ساتھ کتنی مشکلوں کے ساتھ پھیلا مگر اب مکہِ پاک سے اسلام کو دوسرے شہر میں پہنچانا تھا مدینہِ تیبہ میں دعوتِ اسلام دینی تھی اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مبلغِ اسلام صحابیِ رسول حضرتِ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا میں تھوڑا سا ان صحابی کے بارے میں بتا دوں مجھے یقین کریں ان کی سیرت جب سے پڑی ہے ان سے دل و جان سے پیار ہے یہ مکہِ پاک میں یوں سمجھئے کہ اس زمانے کے بہت بڑے مالدار گھرانے میں رہتے تھے ان کے والد صاحب بہت رچ آدمی تھے بہت پیسے والے تھے اور جناب ان کے بارے میں آتا ہے بڑا مہنگا لباس پہنتے تھے جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ ٹرینڈ سیٹر تھے آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان جیسا لباس پہن لیں محلے والے ویسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں ان جیسا انداز اختیار کرتے ہیں حضرت مصب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے مکہ میں شہزادوں کی طرح رہتے چھے چھے سو دینار کا قیمتی اس لباس پہنتے اور نوجوان آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے اس قدر خوبصورت اور ایسی جناب وہ شخصیت تھے مگر جب ایمان لائے آپ کے گھر والوں نے آپ کو پہلے تو بہت مارا اس کے بعد کہا کہ ہم گھر سے نکال دیں گے سارا مال و دولت لے لیں گے آپ نے کہا جو لینا ہے لی لو ایمان نہیں چھوڑ سکتا رسول پاک کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا اور جب آپ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے آپ کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا چادریں پہنی ہوئی ہیں اللہ اکبر اپنا سارا عیش ساری جناب مال و دولت سب چھوڑ کر نبی پاک کے قدموں میں آگئے اور نبی پاک نے کیسی تربیت فرمائی کہ اب وہی حضرت مصبی رمیر مدینہ منورہ میں پہلے مبلغ بن کر جا رہے ہیں اللہ اکبر کچھ مہینوں میں آپ کی انفرادی کوشش سے ایسا ماسہ پلٹتا ہے کہ اب مدینہ کی گلیوں میں اسلام پھیلنے جا رہا ہے اب لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں حضرت مصبی رمیر کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے نرم گو تھے اتنے شفیق تھے اتنے مہربان تھے ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن آتا آپ جب اس سے بات کرتے وہ ایمان قبول کر لیتا اب سنیے گا اسد بن زرارہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا یہ قبیلہ بنی سلم کے سردار تھے اور انہی کی معافنت سے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اب قبیلہ بنی زفر کے جب ایک باغ میں داخل ہوئے تو کچھ نئے مسلم بھی آگئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور باقی لوگ بھی آگئے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے حضرت مصب بن عمیر نے سب کو نیکی کی دعوت پیش کی آپ کا انداز بیان بڑا متاثر کن تھا سعید بن معاز اور اسید بن حدیر یہ قبیلہ بنی عبدالعشل کے چوٹی کے سردار تھے یہ بھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے جب انہیں یہ بات ہوئی کہ اسد بن زرارہ کے ساتھ ایک مکی نوجوان داخل ہوا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے ہمارے مذہب سے تبدیل کر رہا ہے اللہ اکبر تو اب سعید بن معاز نے اسید بن حدیر سے کہا کہ جائیں اس نوجوان کو سمجھائیں ہمارا شہر چھول کر چلا جائے کیوں اپنے دین کی بات کرتا ہے اب جناب اسد بن زرارہ بڑے روب کے ساتھ حضرت مصب بن عمیر کے پاس جاتے ہیں اور کہا جب وہ قریب پہنچے نا تو اسد بن زرارہ نے ان کو دیکھ لیا اسید بن حدیر کو اور کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے اگر یہ اسلام لے آئے نا تو قبیلے میں بڑا زبدس اثر پڑ جائے گا لیکن بات ذرا نرمی سے کیجئے گا مندہ تھوڑا سخت ہے اب جناب اسید بن حدیر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنا شروع آتے ہی شروع ہو گئے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو تم ہمارے کمزوروں کو ورغلانے اور اپنے دین کی طرف بلانے آئے ہو اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ اب مبلغ اسلام حضرت مصب بن عمیر نور والا چہرہ چمکتا چہرہ عظیم مبلغ ہیں اسید بن حدیر کی طرف دیکھا نہایت نرمی اور میٹھے لہجے میں کہا میری ایک بات پہلے سن لیجئے اگر آپ خیر و بھلائی چاہتے ہیں اسید بن حدیر تو لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے جب نرم لہجہ سنا تو پگل گئے کہتے ہیں کہ خیر و بھلائی سے تمہاری کیا مراد ہے حضرت مصب بن عمیر نے کہا پھر بیٹھ تو جائیے بیٹھ کے بری بات تو سنیے اگر سمج آ جائے تو مان لیجئے گا ورنہ آپ کی مرضی اسید بن حدیر بڑے اکل مند تھے سوچتے ہیں لڑائی سے کیا فائدہ بات سن لیتے ہیں اگر بات سن کے بندہ چلا جائے گا چلیں نیگوشیشن کر لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا نیزہ گاڑا زمین پر بلکل ان کے سامنے اور ان کے پاس بیٹھ گئے یعنی تیار نیزہ بھی ہے ایک روپ بھی ہے کہ نیزہ گڑا ہوا ہے مگر حضرت مصب بن عمیر تردیتی آفتہ کس کے تھے نگاہ مصطفیٰ لے کر آئے تھے دعائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے مدینے کی تقدیر بدلنے آئے تھے اللہ اکبر عسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نوہ جو بعد میں صحابی بنے ان کے سامنے حضرت مصب بن عمیر نے جو انداز اختیار کیا اسلام کی باتیں کی قرآن کا آیت تلاوت کی جب تھوڑی دیر ہو گئی تو کہتے ہیں باتیں تو تمہاری سمجھ آتی ہیں تمہارا پیغام بڑا عظیم ہے جو آیتیں تم نے پڑی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں بتاؤ تو صحیح اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے حضرت مصب بن عمیر نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا وہ شخص جو تلوار لے کر شہر سے نکالنے آیا تھا مبلغ اسلام کی پیاری باتیں سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اچھا اب وہ ایک ساتھی اوپر پہاڑ پہ ہے اسید بن حدیر تو مسلمان ہو گئے کہتے ہیں دیکھو میرے پیچھے ایک آدمی ہے نام اس کا سعاد بن معاز ہے میں ان کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں حضرت مصب بن عمیر کمال کی انفرادی کوشش ہے کمال کا انداز ہے آپ نے ان سے بھی جناب تھوڑی دیر گفتگو کی قرآن کی آیت تلاوت کی سعاد بن معاز بھی مسلمان ہو گئے اب سعاد بن معاز اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں دیکھیں اب یہاں ایک بات میں ارز کروں بڑے لوگوں کو دین کی دعوت دینا بڑے لوگوں کو اسلام کے قریب لانا بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اسلام کو کتنا فائدہ دیتا ہے بعض اوقات لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں اگر کوئی نیکی کی دعوت کسی شخصیت کو کسی تاجر کو کسی قبیلے کے سردار کو یا بعض اوقات دنیا میں اس کا لوگ شہرے ہوتے ہیں بے شک اس کا کام غلط ہوتا ہے لیکن اگر یہ بندہ ہاتھ میں آ جائے گا اس کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے ہیں تو اس کو اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اس سے دین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات سیکھنے کو ہم جیسو کو کیا ملی کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت نیکی کی دعوت دینے جائیں کوئی دل توڑے کوئی زلیل کرے ہمت نہیں ہارنی ہے ہمارا کام نیکی کی دعوت نربی سے دینا ہے ہم تو اس سے خود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تم کونسا نماز پڑھتے ہو تمہیں کونسا اسلام کا مسئلہ آتا ہے ایک تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں تو مجھ سے اُلد رہے ہو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایسے کام نہیں ہوگا دعوت اسلامی کی مثال آپ کے سامنے ہے دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچی ہے نرمی سے پہنچی ہے پیار سے پہنچی ہے مسکراہت سے پہنچی ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے انداز تبلیغ کا اب سنیں اب جب سعید بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے نا تو قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں قوم میرے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو میری ذہنت کے بارے میں کیا کہتے ہو قوم کہتے ہیں آپ ہمارے سردار ہیں آپ کی رائی درست ہوتی ہے ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں سعید بن معاذ کہتے ہیں مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لے آتے راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہیں ہوئی تھی قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے یہ ہیں حضرت مصب بن عمیر اللہ نے کام کتنا بڑا لیا اتنی زبردست تبلیغ کی کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی اور اب مدینے والے آقا سے آ کر کہتے ہیں حضور مدینے آ جائیے مکہ والے بہت ستاتے ہیں اور نبی پاک نے پھر اپنا مسکن اپنا سب کچھ یوں سمجھئے مدینہ منورہ کو بنایا ہجرت کر کے میرے آقا تشریف لے گئے میرے پیرو مرشد لکھتے ہیں نا کہ کر کہ ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے کیسا مدینہ روشن ہوا یہ صدقہ ہے حضرت مصب بن عمیر اور اتنی بڑی ان کے اندر کیوں سمجھئے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کمایا کہ ایک ایسا اسلام کا پیغام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ پہنچا دیا اور پھر سبحان اللہ حضرت مصب بن عمیر کی شان دیکھیں غزوہ اہد میں آپ جب شہید ہوئے نا تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ آپ کے کفن دینے کے لیے جب آپ کے چہرے پر چادر رکھی جاتی آپ کا پیر نہیں ڈھک پاتے تھے گویا پیر ننگا ہو جاتا پیر چھپاتے تو چہرے پر چادر نہیں ہوتی تھی نبی پاک کو بتایا گیا آقا کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا یہ مکہ کا شہزادہ تھا جس کے پاس بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے لباسوں کی کمی نہیں تھی اسلام کی خاطر اس نے قربانی دی اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے پورا لباس بھی نہیں ہے ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا یہ قربانیوں سے اسلام پھیڑا حبشہ پہنچا مدینہ پاک پہنچا اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں میں اور آپ زندگی بھر تڑکتے ہیں کہ مدینہ چلے جائیں مگر صحابہ کی شان دیکھو آقا مدینہ میں ہیں اور مدینہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں صحابہ تشریف لے گئے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب حجت الودا ہوا تھا تو نبی پاک نے خطبہ فرمایا تک کتنے صحابہ تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ تھے ٹھیک ہے اور مدینہ تیبہ میں جنت الوقی میں کتنے صحابہ ہیں دس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہیں حجت الودا کے موقع پر مکہ پاک میں جنت الوقی میں دس ہزار صحابہ ہیں باقی کدھر ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ ہیں ٹھیک ہے کچھ ہزار ہوں گے جنت المعلہ میں مکہ پاک میں باقی کدھر ہے ان صحابہ نے مدینہ چھوڑا اور دین اسلام کے لیے روانہ ہو گئے اللہ اکبر اے پاکستان والو یہ گھر بیٹھے جو ہماری پیدا ہوتے ہی کان میں آزان کی آواز آتی ہے نا یہ ایسے اسلام نہیں پہنچ گیا پاکستان عرب شریف سے بہت دور ہے ہم یہ پہنچا کیسے یہ صحابہ نے قربانیاں دیں انہوں نے ٹریول کیا اسٹارٹ میں صحابہ اکرام کوفہ تشریف لے گئے اور حضرت مولا علی سعد بن ابی وقاس سعید بن زید اور نعمان بن بشیر اور عدیب بن حاتم عشب بن قیس جابر بن سمورہ اکثر صحابہ آخری عمر تک کوفے میں رہے وہیں مدفون ہوئے ان حضرات کی درس و تدریس اور مسدد علم و فضل کا چرچہ کوفے میں صدی ہو رہا تبلیغ اسلام کے لیے بسرا میں حضرت ماکل بن یسار حضرت عبداللہ انس بن مالک اقرہ بن حابس عثبان بن عب العاص اور دیگر صحابہ اکرام نے تبلیغ کا کام وہاں کیا کچھ صحابہ نے مصر کا سفر کیا عبداللہ بن عمر خارجہ بن خدافہ ابو بسرا دیگر صحابہ نے مصر میں تعلیم دین کا سلسلہ شروع کیا فتوحات مصر میں حضرت عمر بن عاص کی وہاں ریائش کے بعد مرکز خلافت کی جانب سے تعلیم و تعلم اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے صحابہ اکرام کی ایک اور مختصر جماعت بھیجی گئی جس میں مشہور سپیس آلار حضرت عبداللہ بن جراحہ رضی اللہ عنہ نے جب شام پر یہ الگار کی تو اسے مملکت اسلامیہ میں داخل کر دیا پتا یہ چلا کہ فوراں ہی صحابہ اکرام نے یہ ریالائز کر لیا تھا کہ اب دیگر بلکوں کا سفر کر کے اسلام کو وہاں تک پہنچانا ہے اور یہ آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا چائنہ کے اندر لوگ بتاتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کا مزار ہے مختلف روایتیں ہیں مگر ایک روایت کے مطابق غانزو کے اندر آپ کا مزار ہے کبھی دنیا کا نقشہ کھولیے گا کدھر عرب شریف کدھر چائنہ پاکستان سے بھی جو جہاز میں جاتے ہیں نا آٹھ سے دس گھنٹے جہاز اڑتا ہے دب جا کے چائنہ آتا ہے اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھا گھوڑے اونٹ پتہ نہیں کتنے سمندر بیچ میں آئے ہوں گے کتنے پرفانی پہاڑ بیچ میں آئے ہوں گے یہ اتنا دور چلے گئے اچھا پہلے کا سفر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ابھی جا رہا ہوں چار دن بعد آ رہا ہوں پہلے سفر ہوتا تھا واپس نہیں آ پاتے تھے وہ ونسی سفر ہوتا تھا اس کو آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جو لاہور سے آئے ہیں پاک پتن کے قریب سے آئے ہیں جو ملتان کے قریب سے آئے ہیں آپ کے شہروں میں مزارات ہیں مزارات میں جاتے اچھی بات ہے لیکن کچھ سیکھنے کے لئے بھی تو جاؤں نا ان مزارات اولیاء پر ایک چیز چیک کیا کرو یہ بزرگ جو ہیں یہ پیدا کا ہوئے تھے آج ملتان میں مزار ہے لاہور میں ہے پاک پتن میں ہے اوکارا میں ہے وہ جناب کدھر بھی ہے کراچی میں ہے یہ پیدا کراچی میں نہیں ہوئے تھے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کراچی کے پیدائش ہی نہیں ہیں حضرت یوسف شاہ بابا کراچی کے نہیں ہیں بہاودین زکریہ ملتانی ملتان کے نہیں ہیں غداتا گنجبکش لاہور میں پیدا نہیں ہوئے یہ کہیں اور پیدا ہوئے کسی اور ملک میں تھے تھے اسلام پھیلانے کے لئے یہاں آئے اور پھر یہی کے ہو گئے ہم سے تین دن مدری کافلے میں بارہ دن مدری کافلے میں بارہ ماہ مدری کافلے میں زفر نہیں ہوتا یہ تو زندگی کے مدری کافلے میں چلے گئے نا کہ وہیں اسلام پھیل آیا وہیں بس گئے وہیں قبرے بنی ہماری تو آبائی قبرستان ہوتے ہیں دادا کدھر ہیں ادھر والد کدھر ہیں اس قبرستان میں ادھر ہی پیدا ہوئے ادھر ہی مرنا ہے اپنے گاؤں سے باہر جانے ہی نہیں ہے ایسے دین کا کام کیسے ہوگا ہم گھر بیٹھے مسلمان بنے مگر اسلام کی روشنی پھیلائی ہمارے صحابہ نے پھر یہ بیڑا اٹھایا اولیاء اکرام نے غریب نواز جب ہندوستان گئے تھے تو آپ کے لئے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے گئے تھے سارا ہندوستان خلاف ہو گیا تھا مگر اللہ کے اس نیک بندے نے ایسا عظم دکھایا کہ پھر نوے لاکھ ہندووں کو مسلمان کر دیا نوے لاکھ غیر مسلم مسلمان کیے ناتا گنج بکش لاہور آئے تھے تو ویلکم نہیں کیا گیا تھا مگر آپ ڈٹے رہے اور آج مرکز الولیاء بنا دیا تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ ہے اسلام پھیلنے کا انداز اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو آپ کی دعوت اسلامی نے گویا وہ کام اب بہت خوبصورت انداز سے کرنا شروع کیا ذرا سوچئے تو سہی آج سے چالیس اکتالیس سال پہلے ایک مردے کلندر نے غربت کی حالت ہے ہاں امیر علیہ السلام کی غربت کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں اس شخصیت نے کیا کچھ کیا ہے آپ نے عتر بیچے ہیں اگربتیاں بیچی ہیں آپ نے جھاڑو تک بیچے ہیں ٹوفیاں تک بیچی ہیں وہ یتیم بچپن سے ہی ہو گئے ماں باپ کا سایا جلدی چلا گیا والد صاحب تو آپ کے بہت ہی شروع میں ہی دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے یہ کام کیا ہمت نہیں ہاری کراچی کے چھوٹے سے علاقے سے دعوت اسلامی خارہ در سے شروع ہوتی ہے پھر کراچی کے قریب کے شہروں میں پھر پنجاب میں اور پھر آہستہ 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 دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچتی ہے اور آج دنیا کا کون سا کونہ ہے جہاں دعوت اسلامی دین مطین کی خدمت نہیں کر رہی مسئلہ کے عالی حضرت کا پرچار نہیں کر رہی غیر مسلموں کو مسلمان نہیں کر رہی اتنی بہارے ہیں بیرون ملک میں دعوت اسلامی کی اتنی بہارے ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کی اکل حیران ہو جائے گی کہ کیا کوئی تنظیم چالیس سال میں اتنا بڑا کام کر سکتی ہے پاکستان میں جامعیات بنانا یقیناً بہت بڑی کاوش ہے لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں ہمارے خواب تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے بیس سال اٹھارہ سال پل رہے جب ہم یکے جاتے تھے تو وہاں کے اسلام بے کہتے تھے کہ ہمیں علماء بھیجیں کسی طرح ہمارے بچے بھی عالم بنیں یہاں بھی درس نظامی شروع ہو ہم یہاں سے عالم بھیجتے تھے اب ان کا کہنا یہ تھا کہ عالم دین تو آپ کے آ جاتے ہیں مگر ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی آپ کے علماء کو اردو آتی ہے ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پر انگریزی سکھانا شروع کی لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کی انگریزی ہماری انگریزی میں فرق ایک خواب دیکھا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یوکے کے بچے جو ہیں وہ عالم بن جائیں وہاں جامعہت المدینہ بن جائیں آپ یقین کریں الحمدللہ وہ دن اللہ نے دکھایا کہ اب یوکے کے اندر صرف یوکے میں بیس جامعہت المدینہ موجود ہیں اور اب یوکے کے بچے ہی عالم بن کر جامعہات میں تدریس کر رہے ہیں انگریزی زبان میں جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں انگریزی زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے انگلش بیڈیم جامعہت المدینہ وہ یوکے میں موجود ہے اسلامی بہنوں کے جامعہت المدینہ بھی یوکے میں اللہ کی رحمت سے وہ تین جامعہت المدینہ یوکے میں شروع ہو گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں کتنے جامعات ہیں سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے مسئلہ کے عالی حضرت کی اسلام کے ان مضبوط قلوں کو کس شاندار انداز میں دعوت اسلامی نے قائم کیا پاکستان میں 980 کے قریب جامعات ہند میں 210 جامعات المدینہ نیپال میں ایک جامعات المدینہ بنگلہ دیش میں 19 جامعات المدینہ یوکے میں 19 جامعات المدینہ کینیا میں بڑی کمال کی بات بتاؤں کینیا یہ افریقہ کا ایک بلک ہے وہاں جب ہم گئے وہاں جامعات المدینہ شروع کرنا تھا اکثر وہاں شوافے ہیں ہم ہنفی ہیں ہم تو اپنے درس و تدریس میں شوافے کا رد کر رہے ہوتے ہیں جب فق کے مسائل آتے ہیں مگر وہاں تو آپ کو شافعی مسلک پڑھانا ہوگا تو ہم نے اچھا استاد پاکستان سے گئے ہوئے ان کو کیسے کہیں کہ آپ شافعی مسلک فق پڑھائیں اللہ اکبر پھر اس کا نظام یہ بنایا کہ ہمارے اسادزہ دیگر اسباق پڑھائیں اور فق کے لیے ہم نے شافعی اسادزہ لیے کیونکہ ہمارا ہمارا کسی شافعی سے تو کوئی مسلہ نہیں ہے نا جو عاشق رسول ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے ہمارا کام جو ہے عشق رسول کی شما کو روشن کرنا ہے کینیا کے اندر عربی میڈیم جامعیت المدینہ شافعی جامعیت المدینہ اللہ کی رحمت سے کینیا کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے اندر بھی شافعی جامعیت المدینہ آپ دیکھیں یو ایسے کے اندر امریکہ کے اندر اللہ کی رحمت سے انگلیش میڈیم جامعیت المدینہ موزنبک کے اندر جامعیت المدینہ موریشس ہانگ کانگ کینیڈا اور اب یورپ کے بلک اسپین کے اندر جامعیت المدینہ بن چکا ہے اور ان تمام جگہ پر سبحان اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں ساؤتھ افریقہ کے جامعیت المدینہ میں بیٹھا تھا اور میں نے ایک حاضری لی سارے بلالی طلبہ ہاں پاکستانی نہیں تھے افریقن ہم افریقن کو بلالی کہتے ہیں رنگ جن کا بلالی ہوتا ہے تو وہ سارے افریقن بیٹھے تھے تو میں نے پوچھا بتائیں کون کینیا سے ہاتھ اٹھایا موزنبک سے کون ہے ہاتھ اٹھایا موریشس سے کون ہے ملاوی سے کون ہے تنزانیہ سے کون ہے یہ طلبہ اپنی حاضری لگاتے رہے میں دلی دل میں سوچتا رہا یہ افریقن حضرت بلال کی نسل والے یہ جب اپنے ملک میں جا کر بتائیں گے کہ عالی حضرت کون ہے یہ جا کر بتائیں گے کہ مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے یہ بتائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے سرکار کا میلاد بنانا کیسا ہے نبی پاک کی ناموس اور عزت کیا ہے اور جب یہ اپنی قوم میں جا کر یہ اسلام کا پیغام پھیلائیں گے اللہ اکبر اس کی دستار ہو رہی ہے کوئی جناب ملاوی سے ہے کوئی مورشس سے ہے اور یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی بنتے جا رہے ہیں واللہ یہ کہنا آسان ہے یہ بولنا آسان ہے نعرے لگانا آسان ہے مگر کر کے دکھانا یہ مرد کلندر امیر علیہ السنت نے کر کے دکھایا ہے میں آپ کو دعوت اسلامی کی چالیس سال کی کاویشیں گنوانے جاؤں مجھے کئی دن درکار ہیں میں صرف دو تین منٹ میں پچھلے چند سالوں میں چند سالوں میں بھی دو تین سالوں میں جو دعوت اسلامی نے یوکی اور یورپ میں کیا ہے ابھی آپ ایک مرکز دیکھیں گے دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی ابھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہ جگہ تھی جو ایک سو بیس سال سے غیر مسلموں کی عبادتگاہ تھی ایک سو بیس سال سے جہاں شرک ہو رہا تھا وہاں میرے رحمان عز ودل کو اب سجدے ہوں گے وہاں آزانیں ہوں گی وہ یہاں رسول اللہ کے نعرے لگیں گے یہ ہے دعوت اسلامی کا کام اب آگے چلیں اللہ اس سے کہا ہماری دعوت اسلامی کے لیے عظیم مرکز بننا نصیب فرمائے اور ہمیں اس مرکز کو مزید آباد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ دعوت اسلامی کی ایک خوبصورت کامیابی کی جھلک ہے یہ جو جگہ ہے ہاغن نگرانے شورا اور ہم جرمنی گئے یہ بات ہے میرا خیال ہے آج سے چار سال پرانی آپ کو شاید پتا ہو کہ جرمنی کے اندر بلکہ یورپ کے کئی ممالک کے اندر شامی مسلمانوں نے شام میں ہونے والی جنگ کے بعد مائگریٹ کیا جب وہ شام سے باہر نکلے تو کئی یورپ کے ممالک نے ان کو اپنے ممالک میں بلایا کہ آپ ہمارے ممالک میں آ سکتے ہیں اچھا ہم حیران کہ جناب وہ یورپ کے جو بڑے بڑے تاجروں کو ویزا نہیں دیتا وہ لاکھوں کی تعداد میں شامی مسلمانوں کو بلا رہا ہے ہم جرمنی پہنچے پتا چلا جرمنی میں دس لاکھ شامی مسلمان ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے شامی مسلمان بڑے پکے عاشقے رسول ہوتے ہیں ہاں تو ہم جب وہاں پہنچے ہماری ملاقات ہوئی شامی لوگوں سے تو وہ تو آنسوں سے رونے لگے کہنے لگے کہ ہم وہاں جنگ میں مر جاتے تو شہید ہو جاتے ہم یہاں تو آگئے خوشی خوشی کہ جان بچ گئی ادھر تو ایمان کے لالے پڑ گئے ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے ہم حافظ ہیں ہم اس میں علماء بھی تھے حافظ بھی تھے کہ ہم حفاظ ہیں علماء ہیں خدا کے واسطے میں کوئی سینٹر بنا دیں جہاں اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں ہم نماز پڑھائیں ہم اپنے بچوں کو لے کر کہا جائیں ہم تو غریب بے سر و سامان ہیں ہمیں مسجد کون بنا کر دے گا یہ حاغن میں دعوت اسلامی کا کوئی ایک بھی ذمہ دار نہیں رہتا ہم نے وہاں جگہ ڈھونڈی یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی اس کو خریدا گیا یہ مرکز بنا یہ مسجد بنی امیر علیہ السنت نے اس کا نام بھی فیضان ایمان عطا فرمایا پہلی ازان ہو رہی ہے آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ کو اور جان کر یہ خوشی ہوگی دعوت اسلامی کا ویجن کتنا بڑا اور براؤڈ ہے کسی پاکستانی کے لیے کسی لاہور کراچی والے کے لیے مرکز نہیں بنایا گیا یہ مرکز شامی مسلمانوں کے لیے بنایا گیا آج اس مرکز کا امام بھی شامی ہے اس کا موزن بھی شامی ہمارا اسلامی بھائی ہے ساڑھے چار سو عربی بچے اور بچیاں اس میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ تو ابتدا کا منظر ہے نا میں اب دیکھ کر ہم پیچھلے دنوں آئے ہیں کہ جہاں تقریباً ساڑھے چار سو بچے پڑھ رہے ہیں ایک اور خوشخبری سن لو کہ انشاءاللہ یہ آپ چھت دیکھنے بہت اونچی ہے اس کو پارٹیشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے چند سمینوں یا ایک آت سال کے اندر اس فیضان ایمان میں جامیت المدینہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ یہ ہے دعوت اسلامی ساری اقوام عالم میں کام کرنا ہے صرف اپنے وطن کے لوگوں کے لیے نہیں یہ ایمان بچاؤ تحریک ہے ان سب کا ایمان خطرے میں تھا یہ آنسوں سے رو رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہمیں کوئی جگہ دیں جب بچوں کو قرآن پڑھائیں نماز پڑھائیں ہمارے پاس جگہ نہیں بچے غیر مسلم یا ماد اللہ مرتد نہ ہو جائیں یہ کیا کام دعوت اسلامی نے آگے چلیے یہ ملاوی ہے ملاوی کے اندر دعوت اسلامی کی آپ کو بھی سوشل میڈیا پر خبریں ملتی ہوں گی ایوریج بتاؤں تو مہینے میں کم از کم سو کے قریب غیر مسلم مسلمان صرف ملاوی میں ہو رہے ہیں ابھی مبلک کی آج ہی ہمیں پوسٹ آئی ہے کہ میں عید کی ریکارڈنگ کرنے گیا تھا ریکارڈنگ کرتے کرتے اٹھارہ غیر مسلموں کو مسلمان کر کے آگیا ہوں کیا کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنا دینِ مطین کی عظیم خدمت نہیں اور یہ جو کیمرامین تھا غیر مسلم کیمرامین تھا ہمارے مبلک کی باتیں سن کر بعد میں دوسرے مسلمان ہوتے وہ کیمرامین نہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا آگے چلو اچھا اب یہ یہ ذرا دیکھئے گا اچھا پہلے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سکول کی دار المدینہ اسلامی کی سکول یہ آپ کو اور مجھے شاید اس کی قدر نہیں پتا ہے شاید ان ملکوں میں مسجد اور مدرسہ اتنا ضروری نہیں ہیں جتنا وہاں سکول ضروری ہے کیونکہ سکول میں وہ کچھ ہو رہا ہے اللہ اکبر سوچ سے بھی ورا ہے نا کہ بچے جب گھر آ کر ماں باپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا رب کون ہے یعنی اس بار تو کچھ اور نئی باتیں پتا چلی ہیں جو کہتے ہیں پیرو تلے زمین نکال دے کہ لوگ رہ کیوں رہے ہیں بار وہ بچوں کو کیسے سمبھالیں گے کہ جب چار پانچ سال کے بچے کو یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے اب ایک جملہ صرف کہہ دیتا ہوں کہ اسکول میں یہ اعلان ہوا کہ سب بچے اپنے اپنے all students must draw their god ہر بچہ اپنے خدا کو ڈرائنگ کرے اب آپ سمجھ لو کہ مسلمان بچہ کلم اٹھائے گا تو اس کے بعد وہ کہاں جائے گا خدا کی تصویر بنا کے لاؤ استغفر تو اس قدر ضروری ہے سکول کھولنا اور یہ اسلامی سکول جو ان کی اخلاقیات ان کے نظریات ان کی عبادات کو محفوظ کر رہا ہے ما شاء اللہ جو میرے پاس کارکردگی ہے کہ آسٹریلیا انگلنڈ ہندوستان پاکستان عرب شریف اور کینیڈا میں ما شاء اللہ یہ جو یہ تو فیضان آن لائن سکول ہے اور اس کے علاوہ ما شاء اللہ کئی ملکوں میں دعوت اسلامی نے دارال مدینہ شروع کر دی ہیں اور مزید کرنا باقی ہیں اس قدر حاجت ہے اگر آنے والی نسلوں کو واقعی مسلمان رکھنا ہے واقعی عاشق رسول رکھنا ہے ان کے عقیدے بچانے ہیں ان کی خلاقیات بچانی ہیں یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ چودہ پندرہ سال کی بچی اور بچہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر دیتا ہے کہ آج سے میں مسلمان نہیں ہوں اسکول جا کر اس کا ذہن خراب ہوا اس نے ٹویٹ کر دی ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مسلمان گرانے کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کیا وہاں کام کرنا ضروری نہیں ہے اس آل کو اس سرکار کی امت کو بچانا نہیں ہے اور یہ کتنا مشکل کام ہے وہاں اسکول کھولنا جو تھوڑا سا پڑے لکھے لوگے ان کو پتا ہے کہ وہاں کی فارمالٹیز کیا ہیں مگر آپ کی دعوت اسلامی دن رات اس پر کوشش کر رہی ہے اب آخری منظر میں آپ کو اس ویڈیو کا دکھا دیتا ہوں یہ یقین کریں میری زندگی کے لیے بھی ایک ایسا منظر ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں میں نے کئی بار بیان کیا ہے پہلے اس مرکس کو دیکھ لیں پھر میں اس کی ایک منٹ میں کہانی سناتا ہوں یہ تو بلیک برن کا مرکز دیکھیں یہ بریٹ فورڈ جامیت المدینہ ہے آپ کا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یورپ کا سب سے بڑا جامیت المدینہ الحمدللہ یہ بریٹ فورڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشڈیل میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے آگے چلیں لندن سٹیٹ فورڈ کے اندر دعوت اسلامی کا مرکز ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے یوکے کے اندر پچھتر کے قریب مرکز بن چکے ہیں الحمدللہ اب صریف ایک منٹ پہ وہ بات کر لوں میں برمنگم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مرکز دیکھا یہ بات میرا خیال ہے اب تو آٹھ نو سال پرانی ہو گئی ہے میں برمنگم گئے وہاں ہماری جگہ چھوٹی ہو گئی تھی اسلامی بہنے کا بڑی جگہ دیکھنی ہے ایک اکڑ کی تقریباً یہ جگہ ہے تو مجھے لے کر گئے کہ شادی ہال تھا پہلے اب وہ بکرا ہے لیکن کچھ اس میں اور بھی کام ہوا ہے اس دوران ہم وہاں گئے اور جب وہاں گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں شیطان کی عبادت ہوتی تھی انگریزی میں کہتے ہیں فری میسن ورشپر جہاں شیطان کی پوجہ ہوتی تھی اور وہ پوری بیلڈنگ کالی اندر سے دیواریں بھی کالی زمین بھی کالی کھڑکیاں بھی کالی ایک روشنی کا کس کو کہتے ہیں کہ ایک نکتہ بھی اندر نہیں آسکتا ایسی بلیک اور اس کے اندر جب ہم گئے تو یقیناً مجھے بھی کچھ گھبرار سی ہونے لکھا جو آتا ہے بھاگ جاتا ہے کوئی لیتا نہیں ہے اس جگہ کو تو میں نے کہا ہمارا تو نعرہ یہی ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی اس سے اچھی کونسی جگہ ہے یہی جگہ ہم نے لینی ہے انشاءاللہ جدر شیطان کی پوجہ ہوتی تھی اب یہاں رحمان کو سجدے ہوں گے انشاءاللہ ہم نے سارے کمروں میں قرآن خانی کرائی نعرے لگائے دروش شریف پڑھوائے کمروں میں جو بھی تھا اگر تھا بھی تو وہ آگے پیچھے کیا اور آج اللہ کی رحمت سے وہاں مسجد ہے جامیت المدینہ ہے مکتبت المدینہ ہے مدنی چینل کا سٹوڈیو ہے اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کا عظیم مرکز بن چکا ہے اب آؤ نعرہ لگاؤ شیطان کے خلاف جنگ خالی نعرہ نہیں پریکٹیکل جنگ جاری ہے اور انشاءاللہ آلہ حضرت کے پیچھے چلیں گے تو جیت بھی ہماری رہے گی انشاءاللہ تو یہ ہے دعوت اسلامی ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میڈیا کی تاریخ میں جو دعوت اسلامی نے کر دکھایا ہے مدنی چینل اردو میں تو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ جو اس کی ویورشپ ہے جو لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں مگر ان ممالک کا کیا ہوتا جو اردو نہیں سمجھتے اردو میں پھر بنگلہ دیش میں بنگلہ مسلمانوں کے لیے آپ کو پتا ہے بنگالی کتنے دنیا میں تقریباً بیس کروڑ بنگلہ زبان بولنے والے بنگلہ دیش میں ہیں اور بتایا جاتا ہے اتنے ہی ان کے باہر ہیں چالیس کروڑ بنگلہ بھاشی ہیں دنیا میں اگر ان تک اسلام اور دین کی مسئلہ کے حال حضرت کی بات پہنچانی تھی تو بنگلہ زبان میں مدری چینل شروع کیا گیا عربی دنیا میں کام کرنا ہے تو عربی میں مدری چینل شروع کر رہے ہیں ہم یوٹیوب پہ شروع کر چکے ہیں انگلیش، عربی اور بنگلہ میں کیسے کام ہو رہا ہے مدری چینل پر ایک شورٹ ویڈیو ڈاکیمنٹری دیکھتے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ سے اجازت دوں گا سلو علی الحبیب مدری چینل شروع کرنے میں حول کو شخصوں کو ٹائم بھی بھی آپ کو ٹائم بھی کوئی نمیتا رہے ہیں به بہت ڈاکیمنٹری نمیتا ہے لنے سے بہت زیادی چینل کو ایک بہت پہنچا ہے موسیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جربنی کے برکس کے امام بھی ہیں شامیم امام بھی ہیں عالم دین بھی ہیں اور یہی ہمارے برکس کے امام بھی ہیں خرج ابراہیم ابن الادہم رحمه اللہ تعالی الى الحج ماشیا فرآہ رجلا على ناقته فقال له الى این یا ابراہیم شأن المخلصین الصادقین الذین يسمعون كل خیر فيأخذون انفسهم بالمجاہدت بالتزام شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ حجرین کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیلی یشو صفاغ بالسواک جا دیر کہ اللہ تبارک وطالہ بہت پدر شنیر نکھو ترہی شیبے آکھا دیے چین تا ہو چھے مدنی چینل شم پروچار کور چھے میڈیا ری تحاشے پوربے ایمونٹی ککھونا ہوئی لیجے چینل دیکھے او مسلم اسلام گرہن کور چھے چینل دیکھے منوش نامازی ہوئے جا چھے ایمونٹی چینل جا اسلامی شکھا اور شنگ سکریتی دوٹوئی دھورے ریکھے چھے باتیں تو بہت ساری ہیں بیان کرتے چلے جائیں دعوت اسلامی کے کام اتنے ہیں بس ایک آپ کو یہ جھلک بتانی تھی کہ صرف پاکستان نہیں دنیا کے کونے کونے میں کس طرح دینِ مطین کی مسلکِ عالی حضرت کی حکمت برے انداز میں دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف یوکے میں پچھتر کے قریب دعوت اسلامی کے مراکز صرف ساؤت ایفریقہ میں ساٹھ کے قریب دعوت اسلامی کے مراکز امریکہ کے تقریباً بڑے شہروں میں دعوت اسلامی کے مراکز کون سا کونہ ہے جہاں دعوت اسلامی یہ دین کی خدمت نہیں کر رہی تو ہم سب دعوت اسلامی کے ساتھ دیں محبت کے ساتھ اس پیغام کو عام کریں اللہ کرم ایسا کرے بلکہ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے شکریہ دعوت اسلامی شکریہ امیر علیہ السنت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے عامال کی اصلاح کرم سے کر دے